دس دس امر دہا دس راکی ہوئے ہیں ارد کر دیئے یا رسول اللہ میں تو ابی نبوت والی رسالت والی کہتے ہیں میں دنگل ہوئے ہیں میں خواب دیتھے ہیں برخواب سواسک بھی نہیں میں دلد لرزد میں دی زبان لرزد میں دا جگرد دلالرزد کہ میں کیوں میں الفاظہ ہو دہرا میں کیوں تو ابی خواب سواوا برد بھی رون دی بیتھے ہیں برخواب دس ریدے ہیں جو رہ تو ہوندی میں اللہ دی کسن وحمد والنبی نے شہر فرمایا کہ میں آہ میری چاچی رونا میں تے پرون دہ رہ دے کہ برداشت نہیں کر سکتا شلہ کدہ ہی نہ روئے شلہ کدہ ہی دتیوان لگی شگا کرے آخا وقت میں مری امہ او میری چاچی دس دس امر دیوں خواب دیتھے ہیں رونا میں اپنی امت کو روانو کی تے نہیں آیا ملکے رو دی ہوئی امت کو رہا ور کی تے آیا خالے کے کائنات میں ایک جہان وست ہے نہیں رو جہان وست ہے نہیں رب العالمین میں بسار بسار جہان وست ہے کیا رو جہان وست ہے کیا بسار جہان وست ہے کیا سارے دے سارے جہانہ واسطے ساپے رحمت نبی بھا کے بھیجے مجسم رحمت نبی بھا کے بھیجے اوہ دنیا والا رب کا بدیتا شمع البلالی پال نبید خلق عظیم دو قربان و انجا محبوب مسکرات الفرمین چاچی ناسدہ سے کیوں رونی بیٹھی رونا میں محمد کریم برداشت نہیں کر سکتا دروشل دو پروچا اللہ ہو اللہ اللہ ہو اللہ مسلمانوں توجہ فرماؤں کہ آج دا بھدی جادا نہاو کوڑی آکھ کر کے دیکھے آدھے چاچی دا آندرہ نیسر ونینا بکیران دے کل جوی دکھ دے ونینا مانا ایدہ او کریم نبی ان ایدہ او کریم درہیم دے شفی محبوب ان جنہیں دی شان دی امر خالے کے کائنات موسیقی 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 اللہ علیہ وسلم برجی میں زیغور کرو میرے پاک معبود نے فرمائے چاچی دس دسیں کے جیان خواب دیتھے اللہ دی قسم جناب حضرت امہ فضل رضی اللہ تعالی انہا جاکھ مباکن جوہ سواگن روح کی عرض قیدی یا رسول اللہ میں خواب دیتھے خواب دننا بہدی پیان تب وجود مقدس دنالو تیب وجود مالو متاہر وجود مالو رحمت والے وجود مالو گوشتے تو پرا قدید کہتے میری گود بین نر آگے میں ہوں گوشتے تو کوئی کچھولی دننا چاہ کے دیکھنے بھی بیٹھیا تبے کے خوش بیٹھی تھی نیا رب کا پدی قسم عربیل البالبین یا خواب سوئے خوش ہو دن آدھے چہرے دے خوشی جا سارا دنیا اما امہ فضل فرمین دیئے جو رہنے لئے میں مدرک برگار وہ خواب سوئے محمود بن نبی پتہ والے چہرے کو دکھے تو میں کوئی رو مسلوک تھی جنہیں چوڑی دا کیاں در بادلانی چوئی یا قدام ظاہر تھی بنیئے یا قدام ظاہر تھی بنیئے فرمایا میں سوئے پاک لگی تو چہرے دے خوشی جا سارا دیکھنے حضور مسکراتنے آدمیہ جہان دی مخلوق مسکراتنے موہی چولا باقی بے جب آمنا دلال مسکراتنے موہی چولا موہی چولا تا نکل دیا ہن بر عربی لگی پالنیہ فرمائے اما مبارک باد ہوئی مبارک باد ہوئی مبارک باد ہوئی دادا سوئے خواب دی تھی یا رسول اللہ کی میں سوئے خواب ہے طب و جود میں گوشت پکڑا کریں بے خواب کی وے سوئے اللہ دیکھ اس رحمت والے نبی میں فرمایا چاچی خالے کے کہنا تو میری شہب زادی کو پتر دے سن تو وہ میری پتر کو چاک دے جھولی دنر کھی دے سن آجا تو جھولی دنر کھی دے سن وہ میری دھیدہ پتر زیبر میں محمد کریم دے جگردہ کبلا ہو سی اللہ اکبر اللہ اکبر رسالہ یا رسول اللہ خلافہ خلافہ اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر محمد محمد حضرت ومی فاضل رضی اللہ تعالیٰ نہ ارشان فرمین بس میں خوش خبر سن کے گھر دن میں رہیا وقت گذر دیا گذر دیا گذر دیا وقت آیا شعبان البازم شریدہ مہینہیا شعبان البازم شریدہ مہینہیا آمندلال با کمال با جمال نبی قریب وعوف الرحیم علیہ السلام و تسلیم مسجد نبزی بن تشریف فرماہن بس جب نبزی بن تشریف فرماہن ابو قراب عصد اللہ شیر خدا ساتھ خیبر یا بحضیت علی المرتبہ رضی اللہ تعالیٰ نہ اکبر تشریف فرماہن عربی رجبان یبین علی پاڑچہ دکھاتو علی دادے خوشتے و دل حضور فرمی علی دس دسے کے گے خوشی ہے آج میں تکو ٹاڑا خوشنے در پیئے ددھان فرمایا جا رسول اللہ خالہ کے کائنات میں میں کچھ چنور کا پترتہ فرما ہے سوہاں پترتہ فرما ہے اللہ لطا فرما ہے عربی رجبان نبی نے فرما ہے جل ملے علی میں بھو اپنے لال دہ دکھانے آج عربی رجبان نبی نے علی پاڑ دی میں ہاتھ دن رہا ہاتھ پاتے چنبی و چنبی چاہتے ہوئے انہیں مجم جو کے سورا دے جواں ترہ پر سورا کانے اکھو نبی نے دن بی رسولان دے رسولے اور داماد کانے اکھو تمام ولی اندر سردار حضرت علی المرتضہ عدی اللہ حدی اللہ علیہ جب میں نے پاک مبوک اپنے سورا دی دے گھر پہنچ گئے رحمت علی نبی نے فرمایا علی اللہ چاہیا میں کوئی دکھا لیں دہا میرے پاک علی گھر گل گل حضرت امام حسین پاک اچھا کے انترجم فرما انہیں حقوں دے چاہتی ہیں لن بھر علی پاک دے چہرے دو تے موجھے چہرے دو تے موجھے چہرے دو تے پریشانی دے سارے رحمت علی نبی نے فرمایا فرمایا میرے علی میں کوئی نس دے سہی کیوں موجھے تھیانے پہلے تھا خوش تھی کہ میں کوئی مبارک بات نہیں مر گئے بھر ہر موجھے تھیانے دے نس دے سہی کیا نہ جائے عرقن یا رسول اللہ اللہ نے سنا اللہ لطا فرمایا چہرے کو رہنا چہرہ حسین ہے چہرہ بے نسلتے بے نسال ہے نقشنان کو رہنا بے نسلتے بے نسال ہے وجود کو رہنا دو تسلیم ہے بلکہ تنویر ہے برسونے آن برکہی آئے پریشانی آئے جیسے آقا تھی میرے ایلال دی ولادت بسادت ہے یہ ہوں گے لکلا کے حالت آکھ کانی اُبھالی آکھ کھولی کہنے آکھ برکائی کہنے آکھ جھمکائی کہنے آکھ نوٹی ہے یہ سنیا پریشان ایگل ہوا مطان میں کو معلوم تھی مردید گروہ محروم نہ ہوئے اللہ دی قسم عربی لگ پاس نبی مسکرہ بن فرمین اللہ نالی تُو نے جاندہ میں محمد جانا مرلل میں کڑے دے گیا تُرا عربی رجبال نبی نے حضرت حسین کو اپنے حقوں دے چاہتے فرمینے مرلل آکھ کھول مترن نانا مصطفیہ ہی آکھ کھول مترن نانا مصطفیہ بس علی پاک فرمینے میرے محبوب دے فرمانا حسین پاک دی آنکھ جو کھولیے پہلی نگاہ نانے مصطفیہ بن نبوت والے چہرے دے گئی مسلمانوں اللہ دی قسم عربی رجبال نبی نے رحمت والے حقوں دے چاہتا ہے مفسرین اکرام لکھ دے جو قرآن داکاری قرآن کو حقوں دے چاہ کے زیارت کریں دے رحمت والے نبی نے حضرت حسین پاک دے حقوں دے رکھا ہے ہمیں ہاتھ دے راکھ کے دے حضرت حسین دے چہرے کو ڈے کے خوش دیں گے پر یہ کھو نبوت والے نگاہ حسین پاک دے چہرے دے حسین پاک دے نگاہ نبوت والے چہرے دے اتی مصطفیٰ دیکھن اللہ دے نبی دیکھن دے چہرہ حسین دے نظر آدے حسین دے لست دے دیت اپھالے اکھولے دے چہرہ نام مصطفیٰ دے نظر آدے اور جو ہے مسلمانوں زیغار فرماؤ عربی رجبال نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں اپنے حقوں دے چاہتا ہوئے دیکھے خوش تھے بیٹھیں فرمائن عالی جی ادان دھیتی ہے ہی کلوچ آپ نے فرمائیں عالی آدان دھیتی ہے ہیں یا رسول اللہ میں ادان دا کامی پڑی مسلمانوں دنیا جہان دے علماء تو پوچھ کر دیکھو مفتیان دین کو پوچھ کر دیکھو نبی سے ادان نہ قابل میں چلیتی ہے نہ مدینے میں چلیتی ہے ادان دیتی ہے پوری بن کی ادان نہ قابل میں چلیتی ہے نہ مسجد نبوید اندہ بھی تھی میرے امپیل حسین دے کند اندر عربی رجبال نبی نے ازان لیتی ہے کیسا عجیب منظر اسی کہ عام دلال نے حضرت حسین دے کند اندر ازان پڑھی اسی کیسا عجیب منظر اسی حسین دے کند اندر غور فرماؤ میرے پاک محروب کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت حسین پاک حتہ میں چاہتا ہے نبوت والے حادنال حضرت حسین دے صدیات کی شہادت والے انگری پہ گئی ہے آپ نے لگو حضرت حسین دے کند اندر اللہ کے ازان پڑھی اسی مجھے میں نے ساری دنیا جان دے سنیے آوازہ والے سنیے آوازہ میں نے ان والے کتھے کرا اور محروب دے اعوام دے قربان کا دماغ محروب میں حضرت حسین پاک دے کند اندر پڑھی اسی جب علم کے لئے فرمئے اللہ محروب دے کند اندر موسیقی 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 میں نہ لی جی پوٹر دا نہ رکھی پوٹر دا نہ رکھی سنویر نہ رکھا کہنے والی پر سوچ ہی کھرا ہاں نہ گول ہی کھرا عیون نے فرمائے کیا نہ ہے حرب حرب عیون نے فرمائے لا 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 اے نا نے رکھا اے نا مر پوٹر دے لائک دے اللہ اے حرب جے رہے اے مر پوٹر دے لائک دے نہیں اے نا نا سونا ہونا چاہیے تھے یا رشو اللہ بات آپ نے شاہد فرمو کیا نہ رکھنا چاہیے اللہ مابد الرحمن جانی رحمت اللہ علیہ نے اپنی مشہور معروف تصنیف شراحہ دن نبو قردن بریویت میں نکل کیتی ہے کہ اللہ دیکھا ایک نبی فرمائی علی نا نتو رکھ نمائے رکھنے مدہ خود خدا آپ نے سیسی مدہ خود خدا آپ نے سیسی عزیز ترجع فرماؤ مدن سرکار جو ارادہ فرمائے مدہ اللہ میں اپنے بچے ندر کیا نہ رکھا تو رب العالمین نے فرمائے جیبرائیل جی میں نے اللہ جلدی کر دے ان اللہ سلام بھی گدیون میرے پاک مبود صلی اللہ علیہ وسلم دے سامنے انا مبارک پیش کر کیا یا اللہ کے ناگل من یا خالق کائنات میں نادسین حضرت جیبرائی علیہ السلام ناگل کے میرے پاک مبود بے کالن نا پیش پہ کرنے فرمائے یا رسول اللہ خالق کائنات فرمائے یا رسول اللہ انہا دے نا آمنی رکھے حضرت حارون الاسلام دی جوڑی پتوان دی آئی حضرت حارون الاسلام حضرت مرسا الاسلام دے ماجے بھی رہا اللہ دے پاک نبی حضرت حارون الاسلام دے دو پتران حضرت 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 مجھے دے شبیل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم میرے گار دین ہمیں توشریف فرماؤیں حسن پاپ میں مجود ہیں حسین پاپ میں مجود ہیں آپ نے فرمائجاً بیٹا حسن بیٹا حسین مر حسین فرمائیںJان حسین کچھ دی دکھاؤ کچھ دی شروع ہو گئی حسن پاک کی لردتیں حسین پاک کی لردتیں تو مدرے سرکار حسن پاک کی فرمیدن فرمیدن حسن جی ابا فرمیدن حسن جی ابا فرمیدن حسن جی اباں پکر جا اباں پہن چھوڑے ملہ تو پکر جا این دامار این پکر این چھتہ مار تک خاتور جنت بول پر فرمیدن حضور جی چھوٹا ہے اوپنی سکھیں گے مدرے سرکار نے فرمائے میری دی زارہ جی میں محمد کریم حسن پاک بیٹر سکھیں گے جبرائیل امین حضرت حسین کو بیٹر سکھیں گے علوم تھے نروب پہنوان جانے نبیدہ پہنوان ہے جبرائیل امیندہ پہنوان ہے نبیوی لڑامن والا جبرائیلوی لڑامن والا خود خدا بیکھنو والا ہے خود خدا بیکھنو والا ہے عزیز ذرا غور فرماؤ کون حضرت حسن دے حسین توجہ فرماؤں ہی دیال سنا کے میں تمہا شہادت کو پیش کرنا چاہنا دروشی پہتے ہو چاہنا حضور دیزار دے آقوشن نبیدی سخی صلی نبیدی آل وی سخی میرے مدنس حقار صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دے دامات جناد حضورت علیہ وآلہ وسلم دے صحابتہ ذکر سرو توجہ فرماؤں کتے ہیں بڑے سخیان میرے عزیز بھائیو اتعریف کرنا امت فرز ہے نبیدی سے فرمائے میرے حسین دینا المحبت ہے 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 میرے حسین دینا البغز ہے میرے حسین دینا البغز ہے میرے حسین دینا البغز ہے تو نبیدی سے فرمائے اللہ میرے حسین دینا المحبت ہے اللہ تو امیر محبت لا میرے حسین دینا المحبت لا ملک روم دا بادشاہ جنہا شمشاد بادشاہ عیسائی مذہب رکھ دے عیسائی مذہب رکھ دے عیسائی مذہب رکھ دے ملک روم دا بادشاہ ہے لیکن دھیر پیز اکھی تو متحادے ہتھان تو گنگی ہے پیران تو لنگی ہے پورے وجود کوہ دے بیماری ہے زبان تو گنگی ہے کنن تو دوری ہے اور لیٹ دی لو تھے حکیم نے وقت بادشاہ نے اعلان کاری تا ملک روم دے اندر کہ جلتی کو میرے ملک دے اندر جتنے حکیم لوگ ان سب جمع ہو جن سارے دے سارے ملک روم دے حکیم جمع ہو گئے کہ بادشاہ نے آکھا میری بچی کو لیکھو نبذ لیکھو تشخیص کرو اور جائیں علاج کیتا میری بچی کو ارام آگیا صبح تو لاکہ شام تک خزانے تطرہ دے کھولنے ساں جتنی دیداز جتنی دولت صبح تو شام تک دھو سکسی میرے ترفیر اجارت حصیر میں ہتھ نفک احسان پشرت میری بھی کو ارام آگا گئے سبا کم لوکٹو ہو گئے تشخیص تھائی آٹھنے لگے بادشاہ تیری دھیلا علاج ہے اندھی مرد لا علاج ہے علاج نہیں ہو سکتا لیکن ایک شرط نہ علاج ہو سکتے کیا علاج ہو سکتے مصوم بچہ ہوئے ایک کو زیبہ کار دیتا ونگے زیبہ کار دو بادشاہتی کھول دیتا ونگے شاہتی ترچو دل کا ارگیدہ ونگے دل کو چیرہ دیتا ونگے اور ان دل درچو جہے ہوندے قطعات بھی کرسن اون دنال تیری بچے کو دوائی بھی گئے تیری بچے کو شفاہ مل گئے آ دنیا والا وقت دواد شام ملک روم دنر اعلان کا بھی تاہاں کمیاں جتنی مردی ہوئے دولت کنگینا بھر کوئی بچہ دے 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 زیبہ کار دی خاطر بھر کان اپنے اولاد کو زیبہ کروئے کان اپنے اولاد دی گردن دے شریف روالے لیکن قیمی اپنے 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 اولادی تاج وقت دوگرداری ہے بعد شام اعلان کرن داری ہے اون ملک روم دا صدا گارے عیسائی مذہب رکھا والے میں میرے پاک نبی دی صحابت دے چرچہ آرے تورا پہ آگے مسلمان دے نبی سخیر اون دے خرارہ سخیر دے میں اللہ دے میں دا مگدار میں خالی کہنا مرسا میں تو ضرور ملویسی جریشہ میں مرسا میں دولت مدبر سا ملک روم دے باقشا کوئے خانان کی دولت میں کو ملنے سی ملک روم دے میں دے میں اے بندہ چلے صدا گار چلے وپاری چلے اوہ سفر کرا دیا کرا دیا ملک عرب دی اندر ہے ملک عرب دی اندر ہے مدینہ دے ملو را دی اندر ہے جمدینہ پر دی اندر ہے لگا کلو پلتے کے لوگو دو سا مسلمان دے نبی کیر ہے مسلمان دے نبی کیر ہے لگا جمدے دوں پوش دوں بلدی دھار نکل میں دیئے مدینہ دے گلنی روما لگ دیا مدینہ دے ککھ روما لگے مدینہ دے لوگ روما لگے اے یہود عیسائی اکھر لگا میاں میں دے توالے کروی اگار کلو پلتے کے دولے نبی کی پھائیں اسے روما لگنے دوں صحابہ دے چیخ نکل گئی اکھر لگیا جرے محبوب دے تو نامدہ پوش دوں محبوب کو پج مہینے ہوگن مبارک پاگن مسلمانوں نبی دہ سے کشیلیں نبی بھی جدہی برگاست نہیں کر سکتے لیکن انہیں کہ اچھا میں کو نبی دے آنکھ دے دروازے دے گھنے چلو او میان وقت سکتہ گار علی پاکھ دے دروازے دے آئے آنکھے کلو پلتے کھڑکے ہیں دے اندروازے دے نہیں دے کلو پلتے ہیں کانا دے دے کلو پلتے ہیں کلو پلتے ہیں بارو جوہ مل دے ہیں سائل میں سائل آیا کھنا خراج اکمن کی تایا کھنا علی پاکھ دے دے ہیں سوالی سوال کریں دے آئے علی میں سمیں تو بس سخیئے تو نہ گھرانا سخیئے تو نہ مینہ مصطفی بھی بڑا سخیئے علی پاکھ نے پھر میں مہمیت دعا کر کیا چاہنا آدم میں علمہ دینا بس سوال کرنا علی میں کو بس میرے سوال پورا تھیجی یا کہنا تھیجی ہاں دارا کھنا میرے جواب تنمیہ ہے تو سوال دے کرتے ہیں سوال پورا کریں لیکن سوال ہی سوال نہیں کریں دا آدم یا علی پاکھ میں سن دے کو میں جو جھولی چاہتے دے کو خیلات منگا میں کو بس سیاں کہنا بس سیاں علی پاکھ نے فرمائے مانگ دے سائی مانگ دے کو دے ساں لیکن علی پاکھ نے یہ جواب دیتا وطن منگدہ نے اگر علی پاکھ مبنال وعدہ کر میں جو اللہ دنا دی خیلات منگا میں کو بس سیاں کہنا بس سیاں رب کا قابع دی کر سنچنا حضرت علی یارم مرتبہ دے جو دی اندر جو شایاں حضرت علی دخون کھولیاں اللہ دلد رسول دی محبب دی اندر ومام اللہ دلد مکو کس سن رب پاکھ لائمین دی چندہ کبی سے قدرت اندر بے جانے مانگ دے والی ملی پیش کرنے دا ویساں باستہ سنکامر دے جوادہ ہو گیاں او سوڈا غمک علی دنیا میں ایمن دے دلات لائمن بازدار میں ایمن دے مانگ دے مانگ دے دلات لائمین دے دیا تھا دینار میں ملی دا درام میں ملی دا اشرت میں ملی دا میں ترے کوئیوں کوچھ ملی دا میں کو جو ری پترانگی دلنا دے نا دی دے چا جو ری پترانگی میں کو اللہ دے نا دی دے چا مسلمان ازرہ غور فرماتا ہی گواہر حضرت علی پاک نے گھر دن نروح کیتے آپ مجھے جو تھے کے گئرے خاتوم جلت نے فرمیالی کیا گالے مونے کے بات کو جنگینے چہرے دیتے پرشانے دیا سارا درمے میں پرشانے کینی میں بلکہ اب سوالی میں سوال کی تے میں نے گھر دنیا نہیں منگی دولت نہیں منگی ظاہر منگیاں مال نہیں منگیاں میں نے گھر دن اللہ دے نا دے پتر منگ گی دے چی ہاتھو اللہ جنمت میں جواب کالی میں کو بس دے ملوالا کونے حسن سا کو کھانی تے مسلم سا کو کھانی تے فرمیالی میاں بڑھ لگی تے پر میں گھر دے ملوالا رب وہ فکیر دے چاہین کارنہ کار حضرت علی محسن دے شہن دا ہاتھ پکرے فکیر کو بن کے بیوی تے مسلمانوں جڑے دے لے میں نے حسن گھر بیٹی پرم حسنہ بڑھ لگتی پرم حاتونہ جنت میں پر لالا کتر بڑھ لگتے آپ نے لیا بلا پاک ہاتھ اٹھا کے فرمے اللہ میں آپ نے پوٹو دے ملوالا ربی میں نے بیان پرمی پچھنے دیا پیفارد کریں میں نے پتنا دیا پی فائد کریں مسلمانوں او فقیر کو نرابلہ حسن دوسرہ مل گیا گھن کے بیٹے رپیا مدینہ پاک دے دلیں بے چوبی جائے نگا جہاں رہے لے کرنی کا نوسمہ مدینہ پاک دے دلیں چونے کر کے دہاں بننا گے شہزاد حن نبودہ پہ بہر بہر بھولن نیا جنہیں تکی جنہیں گے حسن دوسرہ کو تقریب ہونگے لگیے چناہ پہ حضرات ایمام حسن دوسرہ پاک نے فرما رہا اوتاٹ حسن دوسرہ پہ پیدا کریں دیا دیو کینے زاکو صحب نے شعب کییا سکوننہ مصطفا مدینہ پہ کر لے اندر مہنم دے سیا کیڑے کریں دیگا حسن دوسرہ شہزاد کھر سکوننہ مصطفا پہ حشن کو ہٹھ کرو مہارم پہناظے دے گیا عسین مدینہ پہ کر لے اندر میں نے موظفا مہنم دے سوار کریں دیگا زیعاب سواеспی کریں دیگا دیوزائی جنہوں گا موسیقی